فن مصوری کے ذریعے بنائی گئی یہ تصویریں بہت کچھ کہتی ہیں ان تصویروں کا تعلق متعد طبقات متعد مذاہب اور فنکاروں سے ہے لیکن ایک تصویر جس سے نظریں چاہ کر بھی نہیں ہٹ سکتی یہ تصویر دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ کس کی ہو سکتی ہے یہ تصویر ایک مسلمان کی ہے جس کا پیشہ چھوری اور چاخو میں دھار لگانے والا ظاہر کیا گیا ہے پروفیسر سعید خان اس مسوری کے اس فن کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس سوچ کے خلاف ہیں جو مسلمانوں کو منفی کردار میں عوام کے سامنے پیش کرتی ہے سعید خان کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی تو بہت سے پیشے ہیں جس کے ذریعے مسلمانوں کے شناخت عوام کو بتائی جا سکتی ہے شوہب خطیب جامعہ مسجد کے ٹرسٹی ہیں خطیب کہتے ہیں کہ بی ایم سی علاقائی تحزیب و تمدن سقاپس سے عوام کو روشناز کراتی ہے لیکن کیا مسلمانوں کی شناخت کرنے کے لیے صرف یہی ایک پیشہ تھا کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں نے کیا کارہ نمائیہ انجام دی ہیں اس طرح کے منفی کردار فلموں میں بھی دکھائے جاتے ہیں بیشتر فلموں میں ویلن کے کردار میں کسی مسلم شخص کو ہی دکھایا جاتا ہے ریل لائف کی یہ سوچ دیواروں پر کب پیوست ہو جائے گی یہ شاید کسی نے نہیں سوچا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ یہ علاقائی رکن اسمبلی یامنی یشونجادہوں نے کچھ برس قبل یہ تزین کاری کی ہے حالانکہ ہرانے جانے والے نے اس فنکاری کو دیکھا ہے لیکن کسی نے اس کے پیچھے کی سوچ کے بارے میں شاید نہیں سوچا ہم نے یامنی یشونجادہوں سے اس بارے میں بات کرنی چاہے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ڈیسک ریپورٹ بامبے لیکس